بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش ہوں والاللہ کی امان میں ہوں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں تو آج رانیس فود کارنر میں بننے جا رہا ہے کیا یہ دیکھیں یہ ہے جناب پنیر آج ہم پنیر کے ٹکے بنا رہے ہیں یعنی کہ پنیر ٹکہ بنے گا ٹکے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ پنیر لیوی ہے اور اس کو جو ہے ہم نے کیوبز میں کارتا ہوا ہے اور کسیٹ میں کاریر کار ، کسیٹ میں کارتا ہے ٹکے کی طرح ہوسکیں یہ ہم نے اپنی کیوپھنے اور پیاز وہ ہوسکے اور جو مسائلے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بھول لے لیا ہے اس میں ہم جو ہے ڈالیں گے دہی ڈالتے ہیں کوئی سی بھی دہی ڈالیں آپ فریش ملے تو رہا بہتر ہے جو فستین تو میں اس لیے ڈالیں گے اس میں جو ہے آپ جائیں گے مسائلے سب سے پہلے جائے گا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون جو ہے وہ لال میچ کا پاؤڈر 1 ٹی سپون جائے گی علدی 1 ٹی سپون جائے گا پیساوہ دھنیا اور 1 ٹی سپون چاڑ مسائلہ اور جو ہے ادرک کا پاؤڈر جائے گا 1 ٹی سپون گرم مسائلہ جائے گا بہت بھر کے نہیں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور جو ہے جائے گا اس میں مستر پیس جائے گا 1 ٹی سپون جائے گا 1 ٹی سپون اور کالی مرچ جائے گی اس میں اس کو ذرا چٹ پٹا سمان ہے 1 ٹی سپون اور جو ہے پٹیوے مرچ بھی جائے گی اس میں 1 ٹی سپون اور اس میں جائے گا لیمون دو لیمون جائیں گے اس میں ہم نے لیمون بھی ڈال دی اس کو میکس کریں گے اچھی طرح اور اس میں ہم یہ سبزیاں ہم نے کار کر رکھی ہوئی ہیں یہ میکس کریں گے چیملا مرچ پیاز ایک ایک لیتی ٹماٹر کے بیچ نکال دیں کیوبز میں کار لیں اس کو میکس کریں گے ساتھ ہی یہ جو ہماری پنیر ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو ہلکے ہاتھ سے لائیں گے کہ نرم ہوتی ہے تو ٹوٹی نہ جائے ٹھیک ہے پنیر آپ اپنی مرضی سے جتنی ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے دیکھ بہت ہی نہیں ہے اس کی میکس یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میکس کر کے تو پندرہ منٹ کے لیے پیچھیں رکھ دیں گے اس کے بعد جو ہم ان کو سٹکس بھی لگائیں گے اور اپنے پین میں جو ہے وہ ان کو بنائیں گے پنیر جو ہے بہت بہترین ہے کروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو لوگ دودھ نہیں پیتے یا ان کو پسند نہیں ہوتا یا ان کو سوٹ نہیں کرتا دودھ تو وہ پنیر چیز بچوں کو دیں بچے بڑے بزرگ سب کے لیے بہترین ہے اس کو بنانے کے مختلف طریقے ہیں پالک پنیر بھی بنتی ہے پالک پنیر بھی بنتی ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے آج بنائیں گے اور آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سٹکس میں نے لے لی ہیں ان پہ ہم جو ہے یہ اپنا سارا جو ہم بنائے ہوئے یہ لگائیں گے تھوڑا سا آئل لیکن سٹکس پہ لگا دیتیں اس طرح اس طرح ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں یہ شملا مرچ پھر یہ پنیر لگاتے ہیں پیاز لگاتے ہیں پھر ایک بنیر کا ٹکڑا لگاتے ہیں اس طرح پھر ایک شملہ میٹس لگاتے ہیں اس کو تھوڑا نیچے کر دیں یہ اس طرح ابھی ٹیماٹر رہ گیا یہ ایک ٹیماٹر لگایا اس کے اوپر پھر ایک پنیر لگاتے ہیں پیاز لگا دیتے ہیں اس طرح ہم نے ساری بنانی ہے اور ہم بنا کے اپنی پھر اس کے بعد بناتے ہیں پہر میں یہ دیکھیں ہم نے اپنی ساری جو کیوز میں کٹیل سبزیاں اور پنیر تھی اور وہ ہم نے سٹیکس پہ لگا لی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چھائے پھر آٹھ سٹیکس پہ نہیں اب ہم ان کو جو ہے نا پین میں مناتے ہیں یہ پین ہم نے رکھا ہے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اور یہ سٹیکس اس طرح رکھیں اس میں آگھ بھی رکھیں تو جل جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور چار سائی سے بھی ان کو ڈالیں گے سٹیکس پہنے اس طرح کیسے جو دیکھیں آج درہا کہ میں نے تیز کی پر جلنا شروع ہوگی جو ہلکی آج درہا کہ میں نے تیز کی پر جلنا شروع ہوگی جو ہلکی آج درہا کہ میں نے تیز کی پر جلنا شروع ہوگی جو ہلی درہا کہ میں نے تیز کی پاک سکتہ ہے ہے جو ہماری تک سکتہ ہے یہ دیکھیں ان کو ہلاتے رہنا ہے اور اب یہ دیکھیں ان کو ہمتار لیں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی ریسبی تیار ہو گئی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے جو ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے تو مجھے اجازت دیں پھر اللہ حافظ